تو آج پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا وہ ڈاکو یہ طاقتوار اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کونسا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا تو میں آپ سب سے عبید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے ہم سب کو اگر نکلنا سڑکوں پہ نکلنا چاہیے میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہیں آئین اور قانون کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ نائنٹی ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس صرف جا رہے ہیں تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں کہ یہ اصل میں حقیقی ازادی کی جہاد ہے ازادی آتی ہے انصاف سے انصاف آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس وقت کوئی فنڈمنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے یہ جو اکتیسو ہمارے ورکرز پکڑے ہیں یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو افغا کر کے جلو میں ڈال لیں کیونکہ فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کس کوئی بھی سیف نہیں رہے گا